چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری پہنچ گئے ہیں چیف جسٹس مختلف آسکو نوٹسز کے کیسز کی سامات کریں گے اسی پر بات کر لیتے ہیں محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق ساماتے کب سے سر شروع ہوں گی جی کچھ دربا چیف جسٹس پاکستان جسٹس میرس حاکم عصار اور جسٹس اجازو لیسن پر مشتمل دو رکنی بینٹ کیسز کی سامات کرے گا چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں پہنچ چکے ہیں اور جسٹس اجازو لیسن بھی سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری پہنچ چکے ہیں جبکہ ان کے ساتھ ساتھ ڈی جی نیاب پنجاب سلیم شہزار ڈی جی ال ڈی اے اور ان کے ساتھ ساتھ جو اعلیٰ پولیس افسران ہیں جن کو طلب کیا گیا تھا وہ بھی سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں پیش ہو چکے ہیں کچھ ہی دیر بعد دو رکنی بینٹ کیسز کی سامات کرے گا سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کے باہر سائلین کی بڑی تعداد موجود ہے جو کہ مختلف محکموں سے شکایات کے خلاف ازالے کے لیے سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری پہنچی ہے اور چیف جسٹس سے ارس خود نوٹس لینے کی اپیل کر رہے ہیں تو جب بھی سب سے پہلے جو کیس سامات ہو گی اس وقت سے چیف جسٹس پاکستان آج کی سامات سے متعلق حکم جاری کریں گے چپن کمپنیز میں کرپشن کا معاملہ ہے اور زائے جو تروائیں وصول کریں گے ان کی واپسی کا معاملہ عدالت میں زہر بحث آئے گا بی جی نیب افسران سے زائے تروائیں واپس کرنے سے متعلق اپنی ریپورٹ آج عدالت میں جمع کرویں گے جس کے بعد عدالت چپن کمپنیز سے متعلق حکم جاری کرے گی جبکہ اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم کے معاملے حصوصی زلفی بخاری کی ناہلی کے لیے بھی دائر درخواست پر آج سامات ہوگی اور عدالت نے گزشتہ سامات پر زلفی بخاری اور وزیراعظم پاکستان عمران حان کو نوٹسیز جاری کر رکھے ہیں اس کے ایسے متعلق بھی آج ریپورٹ جمع کروائے جائیں گے جس کے بعد عدالت اپنا حکم جاری کرے گی